السلام علیکم دوستو کیا حال امید ہے آپ خیر یہ سنگے تو دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہواوے وائے سکس ایس موڈل بنتا ہے اس کا تو اگر ہم اس کا یہاں پر چیک کرتے ہیں سیٹنگ میں موڈل جا کر اگر اس کا چیک کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں کھوٹ ہے اس کا دوستو یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا یہ ڈسپلی جو ہے وہ ڈیمج ہے جس کو آج ہم اپنے ہو کریں گے آر اس وہاں کو ڈسösk recession کی ڈسپلی کی کیسے کرنی ہے سب چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیس پیشن مسئل ہو سکے تو اسی طرح دوستو اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی آپ ہمیں کمنٹس باکس میں کمنٹس کر کے پوچھ بھی سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے تو منٹس باکس میں بھی آپ کی مکمل ذہن مل کر سکیں تو دوستو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف اور آپ کو بتاتے ہیں اس کو اپنے کیسے بھی سمجھ کرنا تو سب سے پہلے آپ نے دوستو اس کی یہ سنٹری جو ہے اوپن کر لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کا یہ بیک کور ہے یہاں سے آپ نے کارنر سے پکڑ کے کسی بھی کارنر سے جہاں سے آپ کو ایزی فیل ہوتا ہو تو اس طرقے سے آپ نے اگر آپ کے پاس اوپنر ہے اوپنر کے ساتھ بھی آپ اس کو دسمبل کر سکتے ہیں کہ اگر آپ ہینڈ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو ہینڈ کے ساتھ بھی آپ پڑ سکتے ہیں جس طرح کے اب بھی میں نے اپنے نیل کے ساتھ جو ہے اس کو ری موپ سٹارٹ کی ہے تو اس طرقے سے آپ جو ہے کی بیک کو جو ہے وہ دسمبل کر سکتے ہیں تو یہاں پر دوستو اس طریقے سے آپ نے اس کی بیک کو دسمبل کرنا ہے اور گائ کو دسمبل کرنے کے بعد آپ میں یہاں پر اس کے یہ اسکرو لگے ہوئے ہیں یہ آپ نے ریموو کرنے ہے اس طریقے سے تو یہاں پر دوستو یہ تین اسکرو لگے ہوئے ہیں ان کو آپ نے ریموو کر لینا ہے ریموو کرنے کے بعد یہاں پر یہ شیلڈ اوپر لگی ہوئی ہے اس کو آپ اپنے ریموو کر لینا ہے تو یہاں پر اس کی یہ جو ہے فنگر پرنٹ کی اپی سی جیک لگا ہوئے اس کو آپ نے ریموو کر لینا ہے تو دوستو یہ ہمارا ریموو ہو گیا ہے اسی طرح اگر ہم بوڑ کو ڈسمبل کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر اسکرو لگے ہوئے ہیں ایک دو تین یہ ہمارے اسکرو جہاں ہم ریموو کر لیں گے یہاں پر ہم نے اسکرو ریموو کر لیے یہاں پر یہ جو پلاسکٹ شیٹ کور لگا ہوئے اس کو آپ نے ریموو کر لینا ہے اس کو ریموو کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر یہ بیٹری کا جو اپی سی جیک لگا ہوئے اس کو آپ نے ریموو کر لینا ہے یہ آپ کی بیٹری ریمو ہوگی ہے اسی طرح کا یہ ڈسپلی کا جیک ہے اس کو آپ نے ریموو کر لینا ہے اور یہ آپ کا چارزم سٹپ کا جو جیک ہے اپی سی اس کو آپ نے ریموو کر لینا ہے اور یہاں پر اس کی آن آف کی اور والیم کی کی سٹپ لگی ہوئے اس کو آپ نے اس طریقے سے جو انا ریموو کر لینا ہے تو یہاں پر اس بوڑ کو ہم ریموو کریں گے تو ابھی یہ ہمارے دوست کرو لگے ہو گئے اور بوڑ کو یہاں سے جو انا کسی بھی ٹیوزر کی مدد سے یا اپنر کی مدد سے یہاں سے ہم اس کو ریموو کر لیں گے اور یہاں پر یہ اس کا جیک لگا ہو ہے ان ٹینے کی واہر کا اس کو آپ نے ریموو کر لینا ہے تا یہ ہمارا بوڑ اسمبل ہو گیا یہاں پر آپ سپیکر چینج کر سکتے ہیں اس کا فرم سنسر ہے اس کو چینج کر سکتے ہیں تو اب ہم یہاں پر آ جاتے ہیں جو بیک میں اس کا جو چارجنگ گا ایٹی سی یہ بوڑ ہے وہاں پر یہ آپ کے جو اس کو لگے میں ان کو آپ نے ریموو کر لینا ہے یہاں پر اس طریقے سے آپ نے ریموو کرنا ہے دوستو یہ ہمارے سکرو ریموو ہو گئے اور یہ ہماری جو شیلڈ ہے رنگر کی اس کو ہم نے ریموو کر لینا ہے ریموو کرنے کے بعد یہاں پر یہ اس کا جیک لگا ہوا اس کو آپ ریموو کر سکتے ہیں اس طریقے سے تو یہ ہمارا اپی سی جو چارجنگ کا اس کو ہم نے ریموو کر لیا ہے اور اس طریقے سے ہم اس کی چارجنگ پورٹ ہے جس کو ہم دسمبل کر سکتے ہیں تو یہ ہماری چارجنگ پورٹ جو ہے وہ دسمبل ہو گئی ہے اب ہمارا صرف یہاں پر وائبریٹر لگیا ہے تو وائبریٹر کو چین کرنا چاہتے ہیں اس کو یہاں پر آپ رپلیس کر سکتے ہیں اب ہمارا یہ پینل کی رپلیسمنٹ ہے تو یہاں پر ہم نے اس کا یہ سٹپ لگا ہوا ہے پینل کا اس کو ہم ریموو کر دیں گے اور اس کے جو پینل ہے اس کو ہاتھ گن کی مدد سے اگر آپ کے پاس سپریٹر ہے سپریٹر کی مدد سے بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اس کا ہاتھ گن ہے ہاتھ گن کے ساتھ آپ اس کو جو ہے اس طریقے سے ہیٹ اپ کر کے جو ہے اس کو پینل کو آپ ریموو کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم پیپر کی مدد سے اس کا جو ڈسپلی ہے اس کو اس طریقے سے ریموو کر لیں گے پیپر کی مدد سے آپ نے اس کی ریموو کر نی ہی ہے کہ آپ کا اگر پینل اکی ہے تو وہ آپ کا ڈیمیج نہ ہو اگر آپ کا پینل ڈیمیج ہے تو اس کو آپ ڈیوز کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ ڈیوز کر سکتے ہیں اس طریقے سے دوستو آپ نے اس کو ڈیوز کر لینا ہے یہاں پر دوستو یہ ہمارا جو پینل جو اینا وہ کمپلیٹ ڈیسیمبل ہو گیا ہے یہ ہمارا پینل جو اینا کمپلیٹ ڈیسیمبل ہو گیا ہے اور یہاں پر اب ہم اس کے پینل کی جو اینا ریپلیسمنٹ کرنے کے لیے یہ یہاں پر گم لگی ہوئی ہے اس کو ریموو کریں گے اگر آپ بیٹری کو ریموو کرنے چاہتے ہیں تو یہاں پر اس کا یہ آپ نے پیپر جو لگا ہوا اس کو ایسے یہاں سے کھینچیں گے تو آپ کی بیٹری جو اینا ریموو ہو جائے گی تو میں بیٹری ریموو نہیں کرنا چاہتا تو اگر آپ کرنا چاہتے تو اس طریقے سے کر سکتے ہیں تو اب اس کے اوپر ہم پینل کو اٹھ کریں گے تو اس کے لیے یہ ہم اس کی کلیننگ کر کے تو میں یہاں پر ویڈیو کو پاس کرتا ہوں اور اس کو کلین کر کے جو اینا دوبارہ ویڈیو کو پلے کرتا ہوں اور اس کا پینل جو اینا ریپلیس کرتے ہیں تو یہاں پر دوستو ہم سب سے پہلے جو اینا اس کی بورکی جو اینا دوبارہ اسمبلنگ کر لیتے ہیں کیونکہ ڈسمبل کیا ہوا تھا تو اس کا یہ سب سے پہلے آن آف اور والیوم کی کو جہاں پر پیسٹ کریں گے پیسٹ کرنے کے بعد تو یہاں پر دوستو ہم اس کی پلاسکر شیلٹ ہے اس کو یہاں پر اس طریقے سے جو اینا پیسٹ کر کے یہاں پر اس پرو لگا دینے آتے ہیں تو میں اس پرو لگا کے ویڈیو کو دوبارہ پلے کرتا ہوں تو دوستو اس کی یہ اسمبلنگ میں نے کمپلیٹ کر دی ہے کہ ہم اس کا جو اینا پینل کریں گے تو دوستو اب ہم اس کا یہاں پر پینل فکس کریں گے پینل فکس کرنے کے لیے ہمیں یہاں پر گھم لگانی ہوگی تو ہم یہاں پر اس طریقے سے جو اینا پہلے اس کو گھم لگا لیں گے تو میں یہاں پر دوستو گھم لگا کر دوبارہ جو اینا ویڈیو کو پلے کرتا ہوں تو دوستو یہاں پر اس کو گھم ہم نے لگا دی ہے تو یہاں پر اس طریقے سے جو اینا ہم ٹینل کو اس طریقے سے ہم اس کی جو ہمیں یہاں پر فٹنگ کر دیں گے فٹنگ کرنے کے بعد اس کا ایپ پی سی کو یہاں پر ہم کنیکٹ کر دیں گے اور بیٹری کو یہاں پر کنیکٹ کر دیں گے اور اس کا جو ہم نے بلاسکر کوا شیٹ جو رنگر کی تھی اس کو یہاں پر فٹنگ کر دیں گے تو میں اس کے جو اینا اس کو لگا کر سوری ہے ہماری ایک چیز جو ہے وہ رہ گئی ہے یہاں پر یہ ایپ پی سی ہے چاڑنگ تو اس کو ہم یہاں پر اس طریقے سے جو اینا فیکس کر دیں گے تو دوستو یہاں پر میں اس کے اس کو لگا کر آپ کو دوبارہ جو اینا بیٹ اس کو پلائے موبائل کو آن کر کے دکھاتا ہوں کہ ہمارا یہ دسپلی جو ہے کلیر ہوا ہے کہ میں دے گا تو دوستو یہاں پر اس کی جو ہماری ایپ پی سی تھی اس کی فنگر پرنٹ کی تو یہاں پر فکس کر دیں گے اور اس کا جو یہ شیلڈ ہے اس کو یہاں پر فکس کر دیں گے اور یہاں پر اسکرو لگا دیں گے تو میں اس کو اسکرو لگا دوبارہ جو اینا بیک پلائے کرتا ہوں تو یہاں پر دوستو ہم نے اس کے اس کو غیرہ جو اینا کمپلیٹ کر دیں گے تو میں اس کو یہاں پر اس ٹکے سے جو ہم نے اس کا بیک کور ریموک کیا تھا اس کو یہاں پر ٹیسٹ کر دیتے ہوں تو دوستو یہ ہمارا جو اینا کمپلیٹ ہو گیا ہے دوستو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا آپ کے ساتھ شائر کیا اس کا اپنے کیل Pullman اور اس کی Desampling آپ کے ساتھ شائر کی اور آپ کو بتایا اس کا اپنے پینل کیسے replace کرنا ہے dead screen to display he got it اور اسے جو آپ نےmanisein tremble کیسے کرنا یہ سب چیزیں آپ کے ساتھ شائر کی لائام اگر دوستو اگر آپ کو یہ وڈیو اچھی لگتے اس کو زیادہ زیادہ شائر کیجئے لائک کرجئے اور کمنٹس کر کرنے بلائے ضرور بتائیے آپ کو یہ وڈیو کیسے لگتا ہے تو دوستو اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں انتے ہیں اپنے نیکس ٹاپٹ میں اللہ حافظ